عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ امریکی سیادر ٹرپ نے قتل اور جنگی جرائم کے الزام میں قید چند سابق امریکی فوجوں کی سزا کو ماف کر دیا ہے جس پر ماہرین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس اقدام کو قانون کے عملداری کی توہین ہے امریکی فوج کے فرسٹ لیفٹینٹ لارنس نے دوہزار بارہ میں افغانستان میں تین غیر مسلح افغان شہریوں پر فارق کا حکم دیا تھا جس کے بعد دو شہری ہلاک ہو گئے تھے اس جرم میں انہیں انیس سال کی سزا سنائی گئی تھی جس میں سے وہ چھے سال کی سزا کاٹ چکے ہیں ٹرمپ نے اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوج کی آلہ سطح کے سابق رکن اور ویسٹ پوائنٹ کے گجویٹ میٹ گولسٹین کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا ہے گولسٹین پر الزام تھا کرو نے دوہزار دس میں طالبان کے ایک مبجرہ بمساز کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا امریکی سادر نے نیوی سیلر ایڈورڈ گیلاغر کی اہدے سے تنظری کے حکم نامے کو بھی واپس لے لیا ہے جب پر الزام تھا کیونکہ نے اراک میں دائش کے زخمی کم سنشتر پسند کو چاکو کے وار سے قتل کر دیا تھا اور اس کے علاوہ ان پر متعدد معصوم شہریوں کے قتل کا بھی الزام تھا اسے جانب ماہرین نے امریکی سادر کے اس فیصلوں کی مخالفت کی ہے جن میں نیوی کے ریٹائرڈ ایڈمیرل جیمز اسٹر ویڈز سر فہرست ہیں اسی طرح نیٹ آف واج کے سابق کمانڈر پیٹ بٹی گیگ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو معافی دینا فوج کو نیچا دکھانے کے مدرادف ہے امریکی سادر کی جانب سے معافیان نظم و ضبط اور قانون کی عملداری کی توہین ہے جرام پر سے قبل بھی معتادت امریکی فوجیوں کو معافی دے چکے ہیں جن پر سنگیت جنگی جرام کے ارتکاب کا الزام تھا